شیک صاحب کن کے علو میں ڈوبے ہیں یار میرا دل کرتا ہے کیا دل کرتا ہے شیک صاحب گاہے کا خالص دودھ ہو سپر کے چاول ہو کسی شکر ہو میں کھیر بنام گھنڈی کر کے انگلیوں کے ساتھ کھاما شیک صاحب آپ نے ارمان سے بتائیں جو اتنی مزے مزے کی چیزیں گنوائی ہیں آپ نے آپ کے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز ہے وہ کیا اونگلی شیک صاحب سچ ہے بھئی صاحب یا بہت ہے لو بھئی یہ چائے پیو بڑی شفا والی اور برکت والی چائے اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کوئی بیمار پیلے تو اسے شفا مل جاتی شیک صاحب اگر کسی کی زیادہ طبیعت غراب ہو تو وہ زیادہ چائے پیئے شیک صاحب آپ کی چائے پیتے پیتے بندہ مار گیا دیکھا اس کی آخری خواہش بھی میں نے پوری کی میری چائے پی کے مرا ہے وہ کیا بات ہے بھی چھتا کیا بات ہے تو جیسے کہ جیسائے تو مادہ آپ پارٹیاں مل کے کریں گے تو آپ کیا لے کے آئے ہیں میں پیزا لے کے آئے ہیں اور آپ سویٹس اور آپ میں درنکس لے کے آئے ہیں شیک جی آپ میں کرو چھوٹا برانہ لے کے آئے ہیں شیک صاحب آپ کو یہاں پر پش اپس لگانی ہوگی بھائی وہ کیا ہوتا پش اپ میں یار ساتھا سا بننا ہوں مجھے اچان لفظوں میں بتاؤ ہو کوئی بات نہیں شیک صاحب آپ کو ڈند نکالنے ہوں گے ڈند نکالنے ہوں گے very good شیک صاحب یہ اپنا ڈائٹ چارٹ لیں بھائی یہ تو پھیکا ہے یہ لیں شیک صاحب ہم 5,000 منتھلی چارج کرتے ہیں بھائی میرا فون تو 100 سے اوپر چارج ہی نہیں ہوتا شیک صاحب میں بڑا پریشان ہوں بہت سارے لوگ کپڑے ادھار لے گئے ہیں کسی کا دو سو کسی کا چار سو تو کسی کا ہزار بیا بکا ہے ان لائکوں سے تو ریکاوری نہیں ہوتی بھائی پریشان نہ ہو شیک صاحب تمہیں ریکاوری کر کے دیں گے اچھا تمہاری پائی پائی واپس آئے گی لیکن 10% کمیشن لوں گا ٹھیک ہے شیک صاحب جائیں آپ کی مربانی ریکاوری کر کے لائیں دیکھو ارفان ساری ریکاوری کر لائے ہوں دیکھو اس طرح سے ریکاوریوں ہوتی ہیں سیکھو کچھ شیک صاحب سے شیک صاحب کتنے پیسے لائے ہیں پہلے کمیشن دو پھر بتاتا ہوں شیک صاحب یہ لے کمیشن اپنی یہ دیکھو جس سے 200 لینا تھا اس کی کمیشن میں جیب ہی پھار لائے ہوں جیب جس سے 500 لینا تھا اس کا بازو ہی اتار لائے ہوں اور جس سے 1000 لینا تھا اس کی تو میں شلوار ہی اتار لائے ہوں شلوار بھی شیک صاحب میری کمیشن بھی گئی میرے پیسے بھی گئے ارفان بھائی آئی فون 12 چاہیے مجھے بھائی میرے پاس تو آئی فون 12 نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایڈوانس لے لیں کل آگے مجھے دے دیں بھائی ایڈوانس کی ضرورت نہیں ہے بھائی رکھو بھائی تمہیں کل آئی فون 12 مل جائے گا مٹھائی لے کیا نا جاؤ اب ٹھیک ہے شیک صاحب شیک صاحب یہ کیا کی ہے دے لو شیک صاحب مٹھائی کا ڈبا اور آئی فون 12 دے دیں مجھے میرا شیک صاحب یہ کی جونا لگا رہے ہیں یہ تو آئی فون 6 ہے میں تمہیں ثابت کر دوں گا یہ آئی فون 12 ہے اگر آپ نے ثابت کر دیا تو میں لے جاؤں گا آئی فون 12 سمجھ گئے آئی فون 6 اور یہ آئی فون 6 چھے اور چھے کتنے ہو گئے یہ ہو گئے بارہ اور یہ کیا ہے آئی فون ہو گیا نا آئی فون بارہ کر دیا نا شیخ صاحب شیخ صاحب سیکھ صاحب شیخ صاحب کفن کا کپڑا تو دکھائیں کفن کے لئے کپڑا دکھاؤ یہ لیں یہ دیکھیں بائی یہ بائی ایک ہزار پہ کا اور یہ پانچ ہزار کا ملے گا ایک ہزار پہ کا تو شیخ صاحب ٹھیک ہے یہ پانچ ہزار کا کیوں ہے یہ پانچ ہزار کا اس لیے ہے کہ یہ دیتے کدھی بھی بر نہیں ہونی ارفان سردی آگے میں نے جوگر لینے میں نے کہا کیوں نہ ارفان سے جا کے لوں شیک صاحب آپ کے لیے تو میرے پاس ایک سپیشل آفر ہے یہاں سے دو جوگر پسند کریں تیسرا آپ کو فری ملے گا چھا جی بھائی مجھے ایک یہ پسند ہے دن ہو گیا دوسرا یہ بھی مجھے جوگر پسند ہے دن ہو گیا شیک صاحب تیسرا جو فری والا وہ کدھر ہے وہ بھی دکھاتا ہوں شیک صاحب کو دکھاؤ یہ شیک صاحب آپ کو فری میں ملے گا اوہ شیک صاحب یہ تو لے لے اوہ بھائی آپ نے کہا تھا دو بسند کرو تیسرا فری میں ملے گا یہ فری والا ہے دوکٹر شیخ میری طبیعت بڑی خراب ہے مجھے چیک کریں آپ آج سے آپ کو برگر شوار میں پیزے اور فاس فوڈ بلکل بند کرنا ہے آپ اپنی بکواس بند کریں شیک صاحب یہ لیں جناب چاہے انجوائے کریں شیک صاحب بسکٹ بھی لیں اس کے ساتھ نہیں یار فان یہ میں چاہے تو نہیں پی ہوئے یہ تو میں ہی مبارک ہو کیوں شیک صاحب کیا ہوا ہے یہ بسکٹ مگوانے سے پہلے دیکھتا لو یہ کس ملک کی پروڈیکٹ ہے کیوں کیا مسئلہ ان کے ساتھ یہ فرانس کی پروڈیکٹ ہے یہ وہ ملک ہے جس نے ہماری نبی کی شار میں گصہ کی کی اور بھائی میں یہ بسکٹ کھا گے انہیں فائدہ تو نہیں پچھا سکتا میرا سمیر کبھا سوری سوری شیک صاحب مجھے لگا میرا دوست ہے تھپڑ کے بدلے تھپڑ کھانا پڑے گا تمہیں شیک صاحب ٹھہرے ٹھہرے تھپڑ نہ مارے اس سے تھپڑ کا حرجانہ لے لیں جیسے ایر فان تم کہتے ہوئے میں صحیح کر لیتا ہوں میں تھپڑ کا حرجانہ دو ان کو پیسے دو شیک صاحب کو میرے پاس پیسے نہیں ہے میں ابھی لاکے دے دیتا ہوں جاؤ جلدی سے لے کے آؤ آیا نہیں ابھی تک شیک صاحب ٹھپڑ والا تو ابھی بھی نہیں آیا شیک صاحب مجھے کیوں مارا انہر جانے دے سارے پیسے تُو رکھ لیں بیچا میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھتے گھر ہمیشہ اعتبار اور رشتوں سے بنتے ہیں سی مردے بجری دے نال فیر کی پکوڑے باندے نہیں شیک صاحب آپا کے ہسبنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کو یہ خبر دینی ہے مگر اس طرح سے کہ ان کو صدمانہ ہو آپا آپ کو ایک بڑی افسوسنا خبر میں نے سنانی ہے آپ کا ہسبنٹ جوا کھیلتا ہوا پکڑا گیا ہے آئے میں مر گئی اوہ ہے ہی ٹھوٹ پہنا نامراد آپا انہیں تیری گاڑی بھی بھی ہے تھی آئے میں مر گئی اللہ کر کے مر جائے آپا انہیں ریندہ خوندہ دوسرا بیا بھی کر لیا ہے آئے ہونتے میں ہوتا مریاب ہوں بیک رہا ہے لیاو میت شیخ صاحب کسے ڈونڈ رہے ہیں آپ یار میں ایک بندے نو ڈونڈن دیا اس بندے کو اس بندے نو لب بندے جنے جرسی پہنی ہوئے وہ کیوں شیخ صاحب وہ اس لیے کہ انو بے کے اسی بھی بچ ملہ کریے شیخ صاحب وہ ایک بندے نے جرسی پہنی ہوئی ہے اور شیخ صاحب جلدی بیٹھیں یار پہلے بڑی دیر ہوگے شیخ صاحب یہ کیا ہے گریب ہو یہ ہارڈ ڈ کول باٹل ہے شیخ صاحب اس کا کیا فائدہ ہے اس کا یہ فائدہ ہے اس میں گرم چیز گرم اور تھنڈی چیز تھنڈی رہتی ہے اچھا تو شیخ صاحب آپ اس میں کیا ڈال کر لائے ہیں چار کلفیاں تے دو کب چا مل اچھا میری کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں میں تمہارا سب کچھ لے کے جاؤں گا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا گری اتارو تو فائل بھی تو جانماز بسم اللہ ظالم انسان جائے نماز کو تو بخش دو میں نماز کیسے پڑھوں گا کاکا نماز تیرے کلے دے فرض ہوئی ہے اسی بھی مسلمان ہے کیا لے ٹھیک ہو نا خوش یہ شیک صاحب میں ٹھیک ہوں شیک صاحب یہ کون ہے یہ میرا سٹوڈنٹ ہے یہ مجھ سے ٹویشن لیتا ہے اچھا اچھا بیٹا آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں بتاؤ دس ور دس کتنے ہوتے ہیں پچاس شیک صاحب وہ غلط بتا رہا ہے آپ اسے شاباش دے رہے ہیں بھائی بڑی مشکل سے میں اسے پچاس پہ لے کی آیا ہوں اب یہ داستے داست سو گھندہ سی کیا بڑی شیک صاحب آج دبائی سے میرا دوست مجھے ملنے آرہا ہے پلیز آپ نے اس کے سامنے اردو میں بات کرنی ہے اوکے ارفان تم فکر نہ کرو ہلو ارفان کیسے ہو اوہ شیک صاحب آپ نے ادھر ہے کیا آلہ شیک صاحب شیک صاحب کی طرف سے بھائی ویلکم شکریہ شیک صاحب بھائی ہم نے آپ کے کھانے کے لیے پور تکلف انتظام کیا ہوا ہے جس میں انتہائی لذیذ مرکڑائی ہوگی لا جواب روگنی نان ہوں گے امدھا سلاعت ہوگا کیا بات ہے شیک صاحب آپ تو بڑے ڈیسینٹ ہوگئے ہیں میں آپ کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا ہوں بھائی یہ تو بات ہی کوئی نہیں پھیلے دے تیرے اوہ دو باہر نکلنے نے جدو میں کھیرنوں سویٹ ڈی شاکیا شیک صاحب اٹھے آگے پولیس والے کھڑے ہیں اٹھے اٹھے مبارک ہو آپ کو سیٹ بیلٹ پہننے کی وجہ سے موٹر وے کی طرف سے دو ہزار روپے انام دیا جاتا ہے آپ اس دو ہزار روپے کا کیا کریں گے میں ان کا ڈرائیونگ لائسنس بنواؤں گا گوڈ اوہ پکڑے گے میں نے تمہیں کہا تھا نا نشاہ کر کے گاڑی نا چلاو پکڑے گے نا شیک صاحب چپ کریں تو کیا پھر ہمیں گاڑی چوری کرنے کی وجہ سے روک ہے اس میں چپ تو کریں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے تو کیا پھر ہم بارٹر کراس کھا رہے ہیں شیک صاحب اتنا پیارا بچہ کیوں رو رہے ہیں پہلا دور پہلا پھر بتاؤں گا اب بتاؤ یار کیوں رو رہے تھے اس کے لیے تو میں رو رہا تھا بری جوانی سوچ شیطانی بن گئی نانی کومنٹس میں بتاؤں کس شہر کی ہے بابا جی میں بتاؤں کس شیالکوٹ کس شیالکوٹ کس شیالکوٹ کس شیالکوٹ کس شیالکوٹ کس شیالکوٹ یہی وجہ ہے کہ دشمن اب ہمارے آگے تن رہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اب یہ چیزیں بند کرو چھوٹا سا زخمتہ جو اب ناسور بن رہا ہے